اسلام علیکم میں حسنیٰ عبادر آپ دیکھنا ہے آپ کو اپنا یوٹیوب چینل لائف ایت سمی خان آئی اوپسو کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خوش پاش ہوں گے مزے میں ہوں گے انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو تو بینہ ٹائم ویسٹ کی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے لک موڑ کی سیٹ کرواؤں گی پورے لک موڑ کی طرح کیونکہ کافی بڑھا ہے اور ایک دن میں اور ایک لوگ میں جو ہے وہ میں اس کو نہیں دکھا پاؤں گی تو تھوڑا بہت جو ہے وہ میں دکھانے کی کوشش کروں گی تو بائیک پہ ہی تھوڑا سا بائد بچوں کو گھومانے پھرانے نکلے ہیں تو یہ ہماری لک موڑ کا شاپر روڈ ہے تو اس روڈ سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں بائیک پہ ہی کیونکہ پیدل تو اب چلا نہیں جاتا ہم سے کیونکہ پیدل چلنا جو ہے وہ کافی حد تک چھوڑ دیا ہے تو تھوڑا سا بھی چلنا پڑے تو بہت مشکل لگتی ہے تو بچوں کو ساتھ لیا ہے ہم نے تاکہ وہ بھی گھوم پھیرا انجوائے کریں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ایک شورٹ سے کلپ میں آپ کی ملاقات میرے بچوں سے ہوگی تو کہیں آپ وہ مس نہ کر دیں سکپنگ کے دوران تو کائنٹلے آپ نے مس نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم شاپر روڈ پہ جا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر اوپر ہم مین روڈ پہ جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم روڈ سے نیچے اترنے لگے ہیں کیونکہ ہم نے اس شاپر روڈ سے ہم نیچے اترے ہیں اور ہم نے نکلنا کسی اور روڈ سے ہے جا کے اس کو آپ کو گھوماتے پھر آتا ہوئے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس روڈ سے جا کے نکلی ہیں میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی تو یہ کھیت ہیں اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھلی جگہ ہے اور یہاں پہ جو لڑکے ہیں وہ اس ٹائم پہ اثر کا ٹائم ہے اثر کے بعد کا یہاں پہ لڑکے بچے کھیل رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں اس ٹائم کو اور کھلی جگہ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے وہ ایک سی بریج والا نالہ ہے جس میں لاکمور لوگ کا جو سی بریج کا پانی ہے وہ اس کے اندر آتا ہے اور کچھا راستہ ہے یہاں پہ جب کافی تھے ہم سلو سلو جا رہے تھے لیکن اگر میں اس کو سلولی اگر چلاتی اس ویڈیو کو تو بہت زیادہ لانگ ویڈیو ہو جاتی پھر میں نے اس کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ میں چلا دیا ہے تاکہ تھوڑے سی ٹائم میں یہ بلوگ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو یہاں پہ یہ ایک فش فارم ہے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو کافی بڑا سارا یہ فش فارم ہے اور یہاں پہ آکے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے مٹی اٹھا اٹھا کے پتر اٹھا کے پھینک لیتے پانی میں اور جب چھینٹے اٹھتے تھے تب بچے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے تو چلیے میرے بچوں سے ملاقات کیجئے اور یہ جو ہے یہ میری بڑی بیٹی ہے نام یہ اپنا خود بتائے گی جی اپنا نام بتائیں آپ بجیہ عبید بجیہ عبید ماشاءاللہ کس کلاس میں پڑھتی ہیں آپ ون ون کلاس میں اور آپ کا نام امیس بید ہاں نیچے گھر کے بتاؤ نا امیس بید ادھر دیکھ کے بتاؤ امیس بید ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے اور دو بیٹی ہیں یہ میری یشو کھڑے ہو جو یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور یہ میری بڑی بیٹی تین بچے ہیں میرے ماشاءاللہ دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹا یشو چل کے دکھاؤ ماما کو اور ماشاءاللہ اس نے اب چلنا سٹارٹ کر دی ہے اور اسی طرح سے چلتی ہے ٹانگیں کھول کے یشو دعا تو مانگو لائلہ بیسنا ماشاءاللہ یشو ماما سے زیادہ پیار ہے پاپا سے یشو ماما سے زیادہ پیار ہے پاپا سے پاپا گنجا آجو گیر گئی یہ شو گیر گئی بچے جہے وہ بہت خوش ہو رہے ہیں یہاں پہ آکے کھولی جگہ پہ یہ دیکھیں کیونکہ ہمارا گھر جو ہے بہت چھوٹا سا ہے اور ہمارے مطلب کوئی ایسا گھر بھی نہیں ہے کہ جہاں بچے جا کے انجوائے کریں تو اس وجہ سے بچے جہے وہ تھوڑا سا بائر نکلیں پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں گھر میں ایسو کے زیادہ بچے ہے جس کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے تو پھر اسی ذرا تھوڑی ایک یا دو دن کے بعد دین دن کے بعد ہفتے کے بعد بچے کو باہر گھمانے پھر آنے لے کے آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کھلی جگہ پھر ہمارن کا یہاں پہ بہت انام سے جی سنائی یہ سویمنگ پول نہیں ہے اس کے اندر پیبل کا پانی آتا ہے میرا بیٹا کہہ رہے کہ یہ سویمنگ پول ہے نا ہاں سیڈی بھی لگیا ہاں سیڈی بھی لگیا وہاں پہ اور بہت بڑا چاہی ہے یہ پہ فش فارم ہے اور مجھے اس پانی سے بھی ڈر لگ رہے لیکن میں تھوڑا سا پاس جاتی ہوں بس تھوڑا سا بھی پانی ہو تو مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے تو کافی بڑا ہے یہ چلی اب آگے چلتے ہیں اور پیچھے جو ہی نظر آرہی ہے ایک چک فارم ہے آئی ٹھنک اور بہت بڑا فارم ہے یہ کافی زیادہ اکڑ میں یہ بنا ہو اور پھیلا ہو رہی ہے مدنس کھانا کھانے کی دعا تو اس نہ آئے ہیں وہ گھر جا رہے ہیں وہ نہیں گھر جاتے ہیں مجھے کھانا کھانے کی دعا اس نہ ہو آپ کو بھول کیوں گئی ہے شرارتیں تو آپ کو یاد رہتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شرارتی ہے محمد اتر دیکھو نا دعا سنو بسم اللہ برکت اللہ سوتے وقت کونسی دعا پڑتے ہیں بسم کار موتو مہد اللہم مہ اللہم مہ اللہم مہ اللہم مہ بسم کار موتو مہ شاہباز یہ بہت ہی زیادہ نوٹی اور یہ بدماش ہے بدماش اس کو شوق ہے پسٹلز کا بندوک اور گاڑیاں اور گلاسز وغیرہ اس کو ایسی چیزوں کا شوق ہے اور جی آپ کیا سنائیں گی سنے کی سنائیں اللہ ہم بسمی کا موت راکھیا اور جی اور واش روم میں جانے کی دعا اللہ ہم انہی آزو بکا منا کسی والخبار شاپاش جی بات سنائیں آپ میں ادھر بہت کے آرہاں نہیں ادھر وہ مارتے ہیں سکیورٹی گارڈ کھڑے میں چلیں ٹھیک اب ہم گھر کی طرف چلتے ہیں اور آگے باقی کا راستہ جو ہے وہ مبائل پہ بائک تو بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائیں گے جلی بجیہ جلی اور فائنلی ہم لوگ گھوم پھر کے جو ہے وہ سرگوڈا روڈ پہ نکل چکے ہیں شاپر روڈ سے ہم انٹر ہوئے تھے اور سرگوڈا روڈ سے جو ہے وہ ہم نکلے ہیں تو یہاں بھی ہماری بائی کی سپیٹ جو ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے میں نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کیا ہے اس کو تھوڑا ٹائمنگ کو کم کرنے کے لیے تاکہ بلوگ جو ہے وہ بہت زیادہ لانگ نہ ہو جائے تو یہاں پہ یہ ایک فیکٹری ہے میں نہیں ہوں یہ کس چیز کی فیکٹری ہے اور ہم جا رہے ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ اور یہ نیشنل ہسپیٹل ہے لکمور کا لکمور میں کافی سارے تقریباً دس بارہ ہسپیٹل ہیں لیکن یہاں پہ راستے پہ آنے والے میں نے ایک رحمان ہسپیٹل پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ شاپر روڈ پہ تھا اور یہ نیشنل ہسپیٹل ہے جب ہی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ پیٹرال پمپ ہے سرگودہ روڈ پہ اور یہ جو ہے آگے آ رہا ہے یہ بھی یہ باجوہ ٹراما سینٹر ہے یہ بھی ایک ہسپیٹل ہے اور یہ آمنہ فیملی کلینک ہے یہ بھی ایک ہسپیٹل ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ لکمور کے سٹاپ پہ ہم پہنچے ہیں اور یہ چوک ہے اور چوک سے ہم اپنے روڈ کی طرف مڑ چکے ہیں یعنی کہ بلوال روڈ کی طرف تو آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ نے میرے چینل لائف ایس اومی خان کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اس میں یعبیت کے جازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ